بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ انسان میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہونے لگتی ہیں جس کی وجہ سے انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے آج کل یورک ایسڈ کی بماری انسان کو گھیرے میں لے رہی ہے یورک ایسڈ کا اپنی سطح سے بڑھ جانا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے انسان جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں مبتلا رہتا ہے یورک ایسڈ ہے کیا؟ یورک ایسڈ کے بڑھنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے ہمارے جسم میں موجود پیورائن جب ٹوٹتا ہے تو ایک یورک ایسڈ بنتا ہے پیورائن ہر انسان میں موجود ہوتا ہے اس کے ٹوٹنے کی صورت میں یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گردوں کے ذریعے جسم سے یورک ایسڈ کا اخراج ہو جاتا ہے لیکن جب یہ سطح سے بڑھ جاتا ہے تو کرسٹل کی صورت میں ہمارے جوڑوں میں جم جاتا ہے یہ خاص کر پاؤں کے انگوٹھے میں جم جاتا ہے اور پاؤں سوچ جاتے ہیں جسے ہائپر یورک ایسڈ کہا جاتا ہے یورک ایسڈ کے بڑھنے کی وجوہات یورک ایسڈ کے بڑھنے کی وجوہات میں ہماری گزہ بھی شامل ہے کہ ہم کیسی گزہ استعمال کرتے ہیں یعنی ہم جو گزہ لے رہے ہیں اگر اس میں پیورائن کی مقدار زیادہ ہے جیسے گوشت میں کلیجی، گردے دل وغیرہ اس کے علاوہ سوفٹ ڈرنکس میں الکوہل کی مقدار پائی جاتی ہے اس وجہ سے جسم میں پیورائن بڑھ جاتا ہے اور میٹابولیزم ہائی ہو جاتا ہے جس وجہ سے یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جن کے گرتے ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے ان میں یہ بیماری ہوتی ہے جب جسم میں تضابیت بڑھ جاتی ہے تو یورک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے یہ بیماری بیس سال کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے یورک ایسڈ کا علاج کیسے کیا جائے یورک ایسڈ کی سطح کے بارے میں جاننے کے لیے خون کا نمونہ لیا جاتا ہے یورک ایسڈ کا اخراج عورتوں میں مردوں کی نسبت دو گناہ زیادہ ہوتا ہے یورک ایسڈ کو دوائیوں اور خوراک کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے ہمیں یورک ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے کن چیزوں کا استعمال اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں گائے کے گوش سے پرہیز کریں سمدری مچھلی سے پرہیز کریں الکوہل والے مشروبات سے پرہیز کریں خمیر اور پیک پھوڈ سے بچنا چاہیے جنگ پھوڈ کا استعمال نہ کریں یورک ایسڈ کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے بلڈ پریشر، زیابتیس، دل کی بیماری، جوڑوں کی بیماری وغیرہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا چیک اپ کروایا جائے تاکہ خطرناک صورتحال سے بچا جا سکے موسیقی